سورہ مائدہ میں آیت نمبر پچھپن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے دوست ایمان والے ہیں وہ زکاة دیتے ہیں وہ رکو میں ہوتے ہیں اصل ترجمہ تو یہ لیکن ہمارے خنفی مفتیان ترجمہ میں کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے حضور چھکے ہوئے ہوتے ہیں کیا یہ قرآن میں تحریف نہیں ہے تمہارے دوست ایمان والے ہیں زکاة دیتے ہیں وہ رکو بھائی وہم خاشعون کا مطلب رکو کرنا نہیں ہے خاشعون تو خشو کو کہتے ہیں اگر خاشعون کا مطلب رکو کرنا ہوگا تو پھر قد افلاح المؤمنون اللذینہم فی صلاتہم خاشعون کا کیا مطلب ہے اللہ کہتے ہیں مومنین کامیاب ہوگئے جو اپنی نمازوں میں خشو پیدا کرتے ہیں کیا مطلب نمازوں میں رکو کرتے ہیں مومنین سے رکو تھوڑی رکو تو سردے بھی کر رہے ہوتے ہیں یہاں مطلب اخلاص سے خشو خضو کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ہنفیوں کو قرآن سے کوئی دشمنی نہیں ہے جتنی خدمت احناف نے قرآن کی کی ہے شاید اتنی خدمت کسی اور کے حصے میں نہیں آئی ہے جواب دیجئے کس نے پوچھا ہے مفتی صاحب جواب نہیں دیں گے آپ سے جمعہ میں سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شیطان کو جب اس نے سردے سے انکار کیا تو اس کو کہا اتھا ہی نافرمانوں میں یعنی پہلے سے ہی نافرمان تھا میں نے اس کا جمعہ میں بھی جواب دیا تھا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کافرین میں سے تھا کانا بمانا سارا بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے اس کی مثال ایسے ہے سارا کا مطلب وہ نافرمانوں میں سے ہو گیا اس کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ نے فرمایا اِنَّا عَرَزْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا یہ جو بار امانت ہے شریعت یہ ہم نے پہاڑوں پر اور آسمانوں اور زمینوں پر بھی پیش کی لیکن وہ ڈر گئے انسان نے اس پیشکچ کو قبول کر لیا آگے اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمایت ہے اِنَّهُ قَانَ زَلُومًا جَهُولًا وہ ظالم بھی اور جاہل بھی تھا اگر کانا کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ وہ ظالم بھی تھا اور جاہل بھی تو کیا انسان ظالم اور جاہل تھا یہاں کانا کا مطلب ہے سارا وہ بار امانت تو اس نے قبول کر لی قبول کرنے کے بعد وہ ظالم بھی ہو گیا اور جاہل بھی ہو گیا ظالم کا مطلب عمل میں بھی گڑھ بڑھ کی اس نے اور علم بھی حاصل نہیں کیا جیسے وہاں کانا سارا کے معنی میں تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا کچھ لوگوں کو ایسے ہی شوق ہوتا ہے اعتراض کرنے کا کچھ لوگ ایسے اعتراض کرتے کہ کوئی مولوی اس کا جواب نہیں دے گا دیکھنا حالکہ سارے مولوی اس کا جواب دے رہی ہوتے ہیں کوئی مولوی تم کو یہ نہیں بتائے گا جو میں بتا رہا ہوں سارے مولوی بتا رہے ہوتے ہیں کوئی مولوی یہ مندین ہے مارکٹ میں اچھا کچھ لوگ یہ ایسے کہتے ہیں مولوی لوگ ایسے کہتے ہیں حالکہ مولوی لوگ ایسے کہ نہیں ہے اور ایسا میں مولوی کہتے ہیں تراوی کے بغیر رمضان کا روزہ بھی نہیں ہوتا حالکہ مولوی ایسا نہیں کہتے سارے مولوی کہتے ہیں ترابیہ لگ عبادت ہے رمضان کا روزہ نیچے لوگ کہتے ہیں ہاں مولوی تو بڑے نالائی ہوتے ہیں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں سب مولویوں نے منجن بیچاوا ہے قبل اول بیت اللہ ہے حالانکہ قبل اول بیت المقدس ہے حالانکہ قبل اول تو بیت اللہ تھا ابہ پاگلو اول جو ہے نا یہ عمر اضافی میں سے ہے دوسرے کے مقابلے میں کسی چیز کو اول کہا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں چونکہ بیت المقدس کی طرف روح کر کے نماز پڑی ہے اس کے بعد بیت اللہ کی طرف اس لیے دوسرے عمل کے مقابلے میں بیت المقدس کو اول کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے نظری کے مطابق نہیں اول کہا جاتا تب ہی قرآن کہتا ہے وہ ماں جعلنا وہ کیا ہے وہ جو ہے نا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ روح زمین پر کوئی بھی زندہ نہیں ہے جس نے دونوں قبلوں کی طرف روح کر کے نماز پڑی ہو حضرت انس ابن مالک کی عمر بہت لمبی تھی تو وہ جب بوڑے ہو گئے تھے نا انہوں نے کہا تھے کہ وہ اس اصحاب رسول جنہوں نے دونوں قبلے کی طرف روح کر کے نماز پڑی ہو بیت المقدس بھی اور بیت اللہ بھی تو میرے سواب کوئی بھی زندہ نہیں ہے ان صحابہ میں سے تو دونوں قبلوں میں ان کی مراد کیا تھی دوسرا قبلہ بیت اللہ اور پہلا قبلہ بیت المقدس تو وہ جو لاس میں جو بیت اللہ اول کہتے ہیں اول اور ثانی امور اضافیہ میں سے ایک دوسرے کے مقابلے میں تو کسی نے یہ بھی منجن بیچا ہے کہ مولوی لوگوں نے منجن بیچا ہوا ہے کہ قبلہ اول ہمارا بیت المقدس تھا حالانکہ قبلہ اول تو حصل میں ہمارا بیت اللہ تھا تو جب آپ کیڑے ہی نکالنے پر آ جاؤنا کسی قوم کی دشمنی ہو جائے آپ کو تو بس پھیکتے رو بیٹھے اور آپ کے بے وقوف مریدین بھی مانجا لپیٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ یاد ہے نا ہمارے ایک ٹیچر یہ ہمارے سکول میں اللہ معاف فرمائے ٹیچروں کے بارے میں ایسی بات کرنے نہیں چاہیے ہمارے سکول میں ایک ٹیچر تھے وہ جب بھی آتے اپنی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں میں ایسا ہوں میں بہت قابل ہو میں نے یہاں سے پڑا میں نے ماز پڑا ہم روز سنتے ہم کہتے ہیں بہت اچھا یقینہ ایسے ہی ہوگا سر کی قابلیت دوسرے دن تیسرے دن یہ جو رافہ واسے ہیں نا ان کے اببہ میرے کلاس فیلو ہے ان سے بھی پوچھ لینا وہ بھی بتائے گا کہ صحیح کیونکہ یہ لپیٹھنے کا انہوں نے بھی شروع کیا تھا ان کے اببہ نے پھر وہاں سے سب طلبہ نے کاپی کیا وہ عارف صاحب نہیں ہے تو وہ میرے کلاس فیلو ہے نائند میں نا سب سے پہلے انہوں نے لپیٹھنا شروع کی تو وہ میں بتاتا ہوں وہ بھی پورا واقع ہے وہ گواہ ہے اس پر آپ اس سبھی پوچھ لو وہ کہہ گا یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے تو وہ روزانہ پڑی تعریفیں کرتے ہیں میں بہت قابل استاز ہوں ایسی تعریفیں کرتے کہ دو دن ہو گئے تین دن ہو گئے چار دن ہو گئے وہ ایسا اپنے آپ کو بنا کے پیش کرتے کہ باقی سارے ٹیچر وہ کچھ بھی نہیں آتا بس انہی کو سب کچھ آتا ہے جب کافی دن ہو گئے نا پھر ہم بھک گئے ہم نے کہا یعنی کچھ زیادہ ہو گئی ہے آپ ہی ایک تیچر ہیں دنیا میں آپ ہی کو آتا ہے پڑھانا بھی آپ کو آتا ہے تربیت بھی آپ کو آتی ہے کونفیڈنس بھی آپ میں زیادہ ہے اور نیک بھی آپ سب سے زیادہ ہیں جب بہت ہو گیا نا پھر جب وہ اپنی تعریفیں کرتے نا تو یہ ہمارے جو کلاس فیلو نا عارف صاحب میں نے دیکھا ایک دن ڈیسک کے نیچے نا بیٹھ گئے یوں یوں سر دیکھے بھی نہیں کیونکہ مارتے بہت تھے وہ کھوٹ سخت تھے وہ تو یوں یوں نا میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے لپیٹ رہا ہوں یہ پھیکے جا رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں لپیٹ رہے ہیں اچھا پھر میں نے دیکھا سارے طلبہ نا شروع جب وہ سر آتے اور اپنی تعریفیں شروع کر دیتے تو پوری کلاس مانجا نہیں لپیٹتے جیسے پتنگ کا مانجا دیکھا ہے کبھی کیسے لپیٹتے ہیں یوں یوں کر کے تو وہ پھر وہاں سے نا یہ لپیٹنے کی ٹرم ہمارے سکول میں مشہور ہو گئی بھائی وہ پھیک رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں مانجا پھیک رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں لپیٹ رہے ہیں تو اللہ معاف فرمائے ٹیچر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن ٹیچر کو بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ بس کرو یار آپ اپنی تعریفیں اس طور پر تو نہ کرو نا کہ دوسرے سارے منجن بیچ رہے ہیں اور میں اکیلہ ہی ہوں ایک دن کیا ہوا ہم بھی پھر ان کی تعریفیں سلسن کے شروع میں بہت متاثر ہو گئے یار ٹیچر تو صرف یہ ہی ہیں وہ اتنے واقعہ سناتے کہ اب دوسرے ٹیچروں کو نہ ان سے جیلیسی شروع ہو گئی کیونکہ جب بھی کوئی دوسرے ٹیچر آتے ہم کہتے ہیں وہ سر وہ ہیں اصل وہ ہیں مجھے یاد ہے ایک دن ہمارے ایک ٹیچر کو غصہ آیا وہ ڈھنڈا اٹھا کے نہ سب کو کوٹا انہوں نے بولا پھر انہی سے پڑو مجھ سے نہیں پڑتا کیونکہ جب بار بار نہ انہی کی تعریفیں طلبہ کر رہے تو جیسے وہ بچارے ٹیچر اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں برکت دے دنیا سے چلے گئے تو اللہ مغفرت کرے ٹیچر کی بے کرامی نہیں کرنی چاہیے لیکن اسکولر کو ٹیچر کو بھی تو یہ چاہیے کہ آپ ایسا ایمیج اپنا بنا کے پیش نہ کریں کہ لوگوں کو باقی سارے بے وقوف لگیں اور ایک آپ ہی لگیں دنیا میں اقل مند آج یوٹیوب پہ ایسے اسکولرز ہیں کہ جب آپ ان کی تخرینیں سنو آپ کو لگے گا یہی ہے دنیا میں باقی سارے کیا کر رہے ہیں منجن بیج اور ان میں ہر اسکولر سب کی نفی کر رہا ہوگا زبان سے نہیں کہتے وہ ان کی تخریروں سے ایسا لگتا ہے کہ میں آیا ہوں اصل میں جو ابھی ایک پیکج لے کر آیا ہوں دین کا میں ہوں اصل باقی یہ سارے منجن بیچ رہے ہیں تو جب بھی کوئی ایسی تخریر آئے کریں آپ نے کیا کرنا ہے یہ شروع ہے وہ بھی ہو جائے گی ایکسرسائز بھی ہو جائے گی آپ کی اور متاثر بھی نہیں ہوگا لپیٹنے کامل کیا ہوگا شروع ہے بھائی دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ تو اکیلہ ہی پیدا ہوا ہے اور باقی سارے بیوار ہیں اسلام کیا اللہ چار چھے آتمیوں پر ڈیپینڈ کر دے گا بولو اسلام آخری دین ہے قیامت تک حفاظت ہوگی اس کی کوئی نبی نہیں آئے گا تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ چار چھے مذہبی سکولرز پر اللہ اسلام کو ڈیپینڈ کر دے کہ یہ چار چھے ہیں جن پر یہ صحیح دین ان کے پاس ہے نہ 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 چار چھے لاکھ چار چھے کروڑ تو ہو سکتے ہیں وہ چار چھے افراد نہیں ہو سکتے تو علماء جو جمہور علماء جس طرف جا رہے ہونا اسی کو فالو کرنا چاہیے چار چھے آدمیوں کی بات معتبر نہیں ہوتی لوگ کہتے ہیں ہم دلیل کو دیکھیں گے کس کی تو کیا بات ہے اللہ نے چار آدمیوں کو دلیل سمجھا دی چار ہزار کو سمجھوے نہیں آئی ایسا تھوڑی ہوتا ہے اچھا بھئی